اعوذ باللہ ہمینے شیط وانی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سے خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی اس بہن کے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بھاسا میں آپ کو مل سکیں اگر آپ اس دخارہ روحانی علاج کی ضرورت ہے جہاں تو جنات یا کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی کاروباری بندش کاروباری مسئلہ رشتوں بھی بندش رشتوں کا مسئلہ یا کہ سے اپنے پیارے کو پانے کا مسئلہ ہو اپنی اس بہن کو یاد کریں میرے سے جہاں تک ہو سکا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہزاروں لوگوں پر مدد کی جاری ہے تو آپ کی بھی ضرور مدد کی جائے گی عمل کو عمل کی طرح کریں تو کامیابی ہے وظیفے کو وظیفے کی طرح جو طریقہ بتایا جائے اس طرح کریں تو ضرور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے آج تو خود پیارے عمل کے ساتھ پھر سے آپ کے ساتھ حاضر ہوں انشاءاللہ جو بھی آپ جیسا بھی آپ وظیفہ یا جو بھی آپ کو اپنے بارے میں پتہ کروانا چاہتے ہیں وہ ہمیں ضرور کمرس بوکس میں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادیت سے شروع کرتے ہیں نرم دل پر آگ حرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں تمہیں بتاؤں کہ آگ کس چیز پر حرام ہے وہ حرام ہے ہر اس شخص پر اللہ اور اس کے بندوں سے جو بہت زیادہ قریب ہیں ان سے نرم سلوک رکھتا ہے ان سے پیار محبت سے بات کرتا ہے ملامت نہیں رکھتا دل میں بہت زرقینہ نہیں رکھتا اور ان کے لئے سہولت مہیا کرتا ہے یعنی ان کی مدد اور امداد کرتا ہے اور آج جو میں وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں بہت پیارا ہے اس سے پہلے ایک چھوٹا سا پیغامے آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ جیزا کہ کرونا وائرس کا جو بہت زیادہ مسئلہ ہے ہمارے اپنے بھی بہت زیادہ مدارس ہیں کم اس کا پانچ مدارس ہمارے پاکستان میں ہیں دو مدارس ہمارے باہر کے ملک میں ہیں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ بڑھ چڑھ کر اگر ہمارے جو مدارس میں آپ جو ہیں سبقا و خیرات یا اتیات وائرہ کرنا چاہتے ہیں دونے کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی تو آپ ضرور ہم سے رابطہ کریں ہماری میل پر فیس بک پر ہماری چینل پر ٹوٹر پر میسٹرگرام پر آپ جہاں پر بھی ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں کریں تاکہ سب کا بھلا سب کی مدد ہو ہمارے مدارس کے جو بچے ہیں ان کو آپ کی ضرورت ہے میرا مقصد صرف آپ تک یہ بات منچانا ہے باقی اللہ پاک سب بہتر کرنی والا ہے سب بہتر جاننے والا ہے ٹھیک ہے آج کے بہت پیارے وظیفے کی طرح چلتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو سلمہ یا کاجل بتایا کہ آپ نے اس کا جو ہے اگر آپ جادوی کاجل یا جو آپ سلمہ تیار کرتے ہیں اپنے پیاروں کو پانے کے لئے اگر وہ آپ بنا لیتے ہیں تو بہت خود صبردست اور بہت خود نایابی عمل ہے آج بھی اسی طرح کا عمل جو میں آپ کو سمجھاؤں گی وہ آپ ضرور استعمال کریں بازار سے مرگی کا کبوتر کا پر آپ کو ضرور آپ کے پاس ہونا چاہیے اب آپ نے اس پر کی مطلب کہ جو مرگی کا پر ہے یا کبوتر کا پر ہے ٹھیک ہے آپ نے بالکل سب اس کے پر سے اتار لینا مطلب کہ جو اس کے بال ہوتے ہیں یا جو پر کے پر ہوتے ہیں وہ سارے آپ اتار لیں اس کے اندر سے ایک سلائی سے نکلے گی بالکل ایسے وائٹ سکلے گی وہ آپ کو بس اس کی ضرورت ہے ٹھیک ہے آپ نے وہ استعمال کرنی ہے آج جو میں آپ کو کاجل بتانا جادوی سلمہ بتانا بتانے لگی ہوں آپ ایک دفعہ ضرور بنا کے رکھیں آپ یقین مانیں کہ اس کا طریقہ تین دن کا ہے عمل تین دن کا ہے سورہ کوسر کا یہ وظیفہ ہے طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے تین سو اکتالیس مرتبہ سورہ کوسر آپ نے پڑھنی ہے وقت عشاء کا یا تحجد کا یا فجر کا ٹھیک ہے یا پھر زوال سے بعد کا وقت ہو پیر جمعہ جمعہ رات اور بودھ کا یہ وظیفہ ہے آپ یہ کر سکتے ہیں آپ نے پر کا جو میں نے جس طرح آپ کو طریقہ بتایا وہ آپ نے لے لینا ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایسا سرما ہے یا کوئی کاجل ہے اس کی پن ہے جو پہلے کبھی استعمال نہیں ہوئی آپ نے نہ خود بھی کیا نہ کسی اور نہیں کیا وہ بھی آپ لے سکتے ہیں ویسے ٹھیک ہے لیکن جو پر کا جو سینٹر کا حصہ ہوتا ہے پر جگہ آپ اتار دیتے ہو تو اس کا یہ سینٹر کا حصہ وہ بہت سبردست بہت نایاب ہوتا ہے اس کا آپ جو ہے وہ صلائی بنائیں ٹھیک ہے جس سے سرمے کے اندر یا کاجل کے اندر لگ ہوتی ہے بین ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ آپ استعمال کریں اور پھر اس کا جو ہے آپ یقین مانیں اگر یہ طریقہ آپ کر لیتے ہیں تو آپ خود مجھے دعائیں دیں گے آپ میں صرف کیا کرنا ہے پڑھائی کرنی ہے تین دن پڑھائی کرنی ہے سورے کوسر کی پڑھائی کرنی ہے اول آفیت روشیف کے ساتھ پرہے سورا سا کرنی جئے گا کچھا درے کے لسن پیاس آپ نہ کھائیں ٹھیک ہے صرف یہ چیز چھوڑ دیں پکا ہوا کھا سکتے ہیں کچھا نہیں کھائیں اب آپ نے کیا کرنا ہے پڑھائی آپ نے کاجل سرمے کے پر دم کرنی ہے اب اس کو آپ نے جب آپ سرما یا کوئی کاجل یا کوئی مطلب کہ آپ دم کر بھی لیتے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ اگر آپ کو پر مل جاتا ہے مرگی کا پر مل جاتا ہے آپ نے اس کے پر کی جو سلائی کے وقت جو آپ نے پر اتارے ہوں گے وہ بھی آپ نے سنبھال کے رکھ لینے پڑھائی کے دوران ان کو بھی رکھنے ٹھیک ہے اس کو بھی پڑھائی کے دوران رکھنے لیکن اس کے پر دم نہیں کرنا پڑھائی کے دوران اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سرما ٹھیک ہے اور جو کاجل ہے اس کے پر آپ دم کر لیں سلائی کے اوپر لازمان دم کریں تصور میں آپ نے جن کا آپ تصور جن کو آپ پکارنا چاہتے ہیں جن کو آپ بلانا چاہتے ہیں جن کو مساخر کرنا چاہتے ہیں جن کے لئے آپ یہ عمل کر رہے ہیں ان کا نام ان کی والدہ کا نام اپنا نام اپنی والدہ کا نام طریقہ میں آپ کو دوبارہ سے سمجھانے لگی ہوں اپنا نام پہلے لیں گے پھر آپ نے اپنی والدہ کا نام آلہ خوب پھر اس کے بعد جس کے لئے آپ پڑھائی کر رہے ہیں اس کی والدہ کا نام اگر اس کی والدہ کا نام نہیں پتا ٹھیک ہے تو پھر امہ ہوا آپ یہ لے سکتے ہیں لاسٹ ہی اس کا نام لے گا اکثر دفعہ ہم پہلے اس کا نام اس کی والدہ کا نام نہیں پہلے امہ ہوا یا والدہ کا نام پھر لاسٹ ہی اس کا نام آپ یہ لیں اور اور دم کریں جب آپ ایک سو مرتبہ سورے کو اثر پڑھ لیں جو ہے سورمے پہ بھی دم کریں سلائی پہ بھی دم کریں پروں کی جو چھوٹے پیسیز جو پر آپ نے اتارے ہوں گے اس پہ بھی دم کریں اب آپ نے جو پر ہے نا اس کو تو کسی گملے میں کسی مٹی میں آپ نے دفن کر دینا اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کسی اونچی جگہ پہ یا کسی ہوا میں اڑا دیں یہ آپ کر لیں کاجل آپ روزانہ ایک سلائی لگائیں یقین مانیں اگر کوئی سمندر پار سے بھی دور بیٹھا ہوگا جتنا کاجل سورمہ پہ گہرہ ہوگا تو انشاءاللہ اتنا ہی آپ سے وہ مسخر ہوگا کسی یہ سامنے بھی لگا کے جا سکتے ہیں اب مسئلہ آجاتا ہے کہ بھائی لوگ کیا کریں میں نے پہلے بھی اپنے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہ تل کا استعمال کر سکتے ہیں اپنے چہرے پہ کسی جگہ پہ تل لگا سکتے ہیں اپنے ہاتھ پہ تل لگا سکتے ہیں لیکن آپ کی ہاتھ چہرہ یا پھر گردن یہاں پر کالا نشان لگنا چاہے سرمہ بنا کے سرمے پہ دم کر کے آپ اس کا استعمال کر سرمہ لگا سکتے ہیں کاجل لگا سکتے ہیں اس طرح کر سکتے ہیں سلائی آپ نے بھی جو ہے کبوتر کے پاروالی جس کو آپ مسخر کرنا چاہتے ہیں اس کے سامنے بھی جائیں گے نا اپنا پیارے ناراض ہیں ان کے لئے جن بہنوں بھائیوں کے رشتے نہیں ہوتے ہیں ان کے لئے جو رشتہ اپنی پسند سے چاہتے ہیں اور وہ شریعت کا خیال رکھتے ہیں ان کے لئے یہ وظیفہ خود اللہ ہے کسی کو مسخر کسی سے اپنی بات منوانے کے لئے اگر آپ کسی کاروبار سلسلے میں کسی سے ملنے جا رہے ہیں اگر کسی اپنے پیارے کو ملنے جا رہے ہیں کسی اپنے بوس کو ملنے ترقی کے لئے یہ کریں انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی نا امیدی نہیں ہوگی اسے کے لئے اس پہن کو اجازت دیں اتنا خیال لکھے گا اللہ حافظ